ہلو ایڈیو میں ہم انڈیا کے مسائلز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ انڈیا کے پاس کس ٹائپ کی مسائلز ہیں ان کی کیا سپیڈ ہے اور کتنے ڈسٹنس تک وہ اٹیک کر سکتی ہیں سو آئیے اپنے ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلا ہے ہمارا سرفیس ٹو ائر مسائل جو سرفیس سے ائر پر مار کرتی ہے اس میں پہلا نام ہے اگنی ون یہ جو ہے اس کا جو ٹائپ ہے میڈیم رینج بیلسٹنگ مسائل ہے اس کا آپریشنل رینج جو ہے وہ سیون ہنڈرڈ ٹو ٹول ہنڈرڈ فیفٹی کلومیٹر کا ہے ٹھیک ہے سا سو سے بارہ سو پچاس کلومیٹر کا آپریشنل رینج ہے اور اس کی سپیڈ ہے سیون پوائنٹ فائف میک سب سے پہلے ہم سمجھنے ہی بیلسٹنگ مسائل کیا ہوتا ابھی آگے ایک ٹام آئے گا آپ کا کروز مسائل ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ایک بار ہم ڈسکش کر لیتے ہیں کہ کیا ان میں ڈیفرینس ہے تو ہمیں چیزیں سمجھنے میں اور کلیئر رہیں گی دیکھیں یہ جو آپ کا بیلسٹنگ مسائل ہوتا ہے اگر اس کی رینج کی بات کریں تو ملک کی پندرہ ہزار کلومیٹر تک اس کی رینج ہو سکتی بیلسٹنگ مسائل کی لیکن اگر کوئی کروز مسائل کی بات کریں تو اس کی رینج کی جو ہے وہ ایک ہزار میٹر ایک ہزار کلومیٹر تک ہوتی ہے اور اپ ٹو ملک میکزمم اس کو چار ہزار کلومیٹر تک وہ مارک کر سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کی بیلسٹنگ مسائل جو ہے اس کی جو مارک شمتا ہے وہ زیادہ ہے زیادہ ڈسٹنس تک وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتی ہے وہیں ایلٹیوٹ کی بات کریں تو اس کا جو ایلٹیوٹ ہوتا ہے بیلسٹنگ مسائل کو کافی ہائی ہوتا ہے اور یہ ایزلی ڈیٹیکٹیبل ہے وہیں کروز مسائل کی بات کریں تو اس کا ایلٹیوٹ کافی لو ہوتا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی کٹھین ہوتا ہے اس کے بعد پرسیشن کی بات کریں تو جو بیلسٹنگ مسائل ہے اس کا پرسیشن لو ایراؤنڈ ای فیو ہنڈر میٹر فٹ فور لارڈ ٹارگٹس یعنی کی اس کا جو جو مارک شمتا ہوتی ہے جو وہ اٹیک کرتی ہے تو لارڈ جو ٹارگٹس ہیں ان کے لئے تو یہ مسائل ٹھیک ہوتی ہے لیکن جو چھوٹے ٹارگٹس ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ہنڈر میٹر کا تھوڑا سا ڈیفرینس ہوتا ہے اور وہاں پر وہ اٹیک کرتی ہے جو ہی کروز مسائل کی بات کریں تو اس کا جو ہوتا ہے وہ پرسیشن کافی ہائی ہوتا ہے جو آپ کا اوبجیکٹ ہوگا تو اس کو بھی وہ ٹارگٹ کر سکتی ہے اگر جیسے کوئی آپ کا اوبجیکٹ سمال ہے یا بہت چھوٹے ٹارگٹس ہوتے ہیں تو اس پہ یہ مسائل جو ہے اٹیک کر سکتی ہے اس کے بعد سپیڈ کی اگر بات کریں تو اس کی سپیڈ جو ہے اپ ٹو پچیس ہزا کلومیٹر پر آور اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ تیز ہوتی ہے اور اس کو انٹرسپٹ کرنا بھی کافی کٹن ہوتا ہے وہیں مسائل کی بات کریں تو اس کی سپیڈ اراؤن ون تھاؤزن کلومیٹر پر آور کی ہوتی ہے اور اس کی پاسیبیلٹی رہتی ہے کہ اس کو انٹرسپٹ کر لیا جائے گا ٹھیک ہے تو آتے ہیں اپنے نیکسٹ مسائل پر تو وہ ہے آپ کا اگنی 2 یہ کس ٹائپ کی مسائل ہے یہ آپ کے انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹنگ مسائل ہے اس کا جو آپریشنل رینج ہے وہ 2000 to 3000 کلومیٹر ہے وہیں اس کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ ہے 12 میک ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کا اگنی 3 اگنی 3 جو ہے آپ کی انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹنگ مسائل ہے اس کا آپریشنل رینج جو ہے وہ 3500 کلومیٹر to 5000 کلومیٹر کا ہے نیکسٹ ہے ہمارا اگنی 5 اگنی 3 تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا سوری نیکسٹ ہے ہمارا اگنی 4 یہ ہے اگنی 4 یہ جو ہے اس کا ٹائپ کی بات کریں تو یہ انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹنگ مسائل ہے اس کا آپریشنل رینج 3000 سے 4000 کلومیٹر کا ہوتا ہے وہیں اس کی سپیڈ جو ہے وہ میک 7 ہے 7 میک ہے نیکسٹ ہے ہمارا اگنی 5 یہ کس ٹائپ کی یہ ایک انٹرکانٹینڈر بیلسٹنگ مسائل ہے اس کا آپریشنل رینج 5000 کلومیٹر سے 8000 کلومیٹر کے بیچ رہتا ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ 24 میک ہے پرسوی 1 کی بات کریں تو یہ سورٹ رینج بیلسٹنگ مسائل ہوتی ہے اس کا جو آپریشنل رینج ہوتا ہے وہ 150 کلومیٹر کا ہوتا ہے نیکسٹ ہے آپ کا پریشنل رینج ہوتا ہے پریشنل رینج ہوتا ہے وہ 350 کلومیٹر کا ہوتا ہے پھر نیکسٹ ہے آپ کا دھنوش یہ کس ٹائپ کی illa جسٹرانٹینڈو رینج ہے اس کا بھی اپریشنل رینج 2500 کلومیٹر سے لیکن یہ 600 کلومیٹر تک ہوتا ہے 300 کلومیٹر تک ہوتا ہے جو پریشنل رینج 300 préfے لیکن جو دھنوش ہے اس کا جو اپریشنل رینج ہے وہ زیادہ ہے انکھاس como پریشنل رینج والت کے بیلسٹنگ چھت سو کلومیٹر پھر نیکسٹ آپ کا شور ہے یہ ایک میڈیم رینج بلیسٹنگ مسائل ہے اس کا جو آپریشن رینج ہے وہ ساڑھے سات سو سے انیس سو کلومیٹر کا ہے پھر نیکسٹ ہے آپ کا سیریز میں پرہار تو یہ جو ہے شورٹ رینج بلیسٹنگ مسائل ہے اس کا جو آپریشن رینج ہے وہ ساڑھے ایک سو پچاس کلومیٹر کا ہے ٹھیک ہے ایک سو پچاس کلومیٹر کا نیکسٹ ہے آپ کا ائر ٹو ائر ملکہ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل تو اس میں آپ کی فعل ہے آپ کی پہلی ہے آپ کی ایم آئی سی ہے جو کی ایک ایئر ٹو ایئر مسائل ہے اس کا آپریشن ریج پانسو سے اسی کلومیٹر پانسو میٹر سے اسی کلومیٹر کا ہوتا ہے اس کی سپیڈ ہے فور میک پھر نیکسٹ ہے آپ کا ایئر ٹو ایئر میں اسٹر مسائل یہ آپ کی ایک ایئر ٹو ایئر مسائل ہے اس کا آپریشن رینج جو ہوتا ہے وہ اسی سے ایک سو دس کلومیٹر کا ہوتا ہے اور اس کے سپیڈ ہے فور پوائنٹ میک ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آپ کا نووٹور کے ہنڈرڈ یہ ایک آپ کی میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر مسائل ہے اس کا آپریشن رینج تین سو سے چار سو کلومیٹر کا ہوتا ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کی تری پوائنٹ ٹری میک ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم کروز مسائل کی ٹھیک ہے اس میں پہلا ہے آپ کا برموز مسائل اس کو جائنٹلی ڈبلپ کیا گیا تھا انڈیا اور رشیا کے دوارہ یہ ایک فاسٹر سپرسونک کروز مسائل ہے دنیا کی ٹھیک ہے سب سے زیادہ تیز مسائل ہے دنیا کی اس کے علاوہ اس کو شپ سمیرین ائرکرافٹ اور لینڈ کہیں سے بھی اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے اس کا آپریشن رینج جو ہے وہ دو سو نبی کلومیٹر کا ہے اور جو اس کی سپیڈ ہے وہ ویری کرتی ہے ٹو پوائنٹ ایٹ ٹو ٹری میک پھر نیکسٹ ہے اس سیریز میں برموز ٹو یہ ایک ہائپر سونک کروز مسائل ہے اس کو بھی شپ سمیرین ائرکرافٹ اور لینڈ سے لانچ کیا جا سکتا ہے اس کا آپریشن رینج جو ہے تین سو کلومیٹر کا ہے اور اس کی سپیڈ ہے سیون میک نیکسٹ ہے آپ کا نربح ہے نربح ہے ایک سب سونک کروز مصائل ہے اس کو شپ سنبرین ائرکرافٹ اور لینڈ سے لانچ جیا جا سکتا ہے اس کا جو آپریشن رینج ہے وہ ون تھاؤزن سے فیفتین ہنڈر کلومیٹر کا ہے وہیں اس کی سپیڈ کی بات کریں تو وہ ہے پوائنٹ ایٹ میک نیکسٹ ہے آپ کا اسی سیریز میں برموز اے یہ ایک اس ٹائپ کی ایک ائر لانچ کروز مصائل ہے اس کی بات نیکسٹ ہے برموز ایم یہ ایک سمال ویریانٹ آف ایر لانچڈ برموز ہے ٹھیک ہے جو ایر لانچڈ آپ کی برموز ہے اس کا یہ ایک شارٹ ویریانٹ ہے برموز ہے اس کا جو آپریشنل رینج ہے یہ ہے ٹو نائنٹی کلومیٹر پھر ہے برموز اینجی یہ ایک منی ورزن بیسڈ آن اگزیسٹنگ برموز ہے ٹھیک ہے جو اگزیسٹنگ برموز ہے اس کا ایک منی ورزن ہے کونس ہے برموز اینجی اس کا جو رینج ہے وہ دو سو نبی کلومیٹر کا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ کا ڈیفنس مسائل تو اس میں ہے آپ کا پرثوی ایئر دیفنس پرثوی دیفنس ویکل اور ایڈوانز ایئر دیفنس اگر پرثوی ایئر دیفنس کی بات کریں تو یہ کس ٹائپ کی مسائل ہیں تو یہ ایکسو اٹموسفیرک انٹی بیلسٹنگ مسائل ہے اس کا جو آپریشن رینج ہے وہ اسی کلومیٹر ہے اس کا ایلٹیٹیوٹ اور اس کی سپیڈ ہے فائیو میک یہ اس میں کیا ہے یہ کس ٹائپ کا مسائل ہے تو یہ ایگزو اٹموسفیرک انٹی بیلسٹنگ مسائل ہے اس کا جو آپریشن رینج ہے وہ تیس کلومیٹر ٹھیک ہے تیس کلومیٹر آلٹیٹیوٹ پھر نیکسٹ اس کے جو سپیڈ ہے وہ ہے فور پوائنٹ فائیو میک اس کے بعد تھرڈ آپ کا ایڈوانز ایئر دیفنس ہے یہ ہے آپ کا انڈو اٹموسفیرک انڈو اٹموسفیرک انٹی بلسٹنگ مسائل ہے اس کا آپریشن رینج جو ہے اس کا جو ایلٹیوٹ ہے وہ ہے ایک سو بیس کلومیٹر کا ठीک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کا سنمارین لانچ بیلسٹنگ مسائل جو سنمارین سے لانچ کی جاتی ہیں پہلے آپ کا عشون ہے عشون کا آپریشن رینج ہے ڈیڑھ سو سے دو سو کلومیٹر کا اس کا سپیڈ ہے فور پائنٹ فائیو میک پھر نیکسٹ ہے آپ کا سگاری کا یہ ایک بیلسٹنگ مسائل ہے اس کا بھی جو آپریشن رینج ہے وہ K4 یہ بھی ایک بیلسٹنگ میسائل ہے اس کا آپریشن رینج ساڑھے تین ہزار سے پانچ جائر ہیلومیٹر کا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کا K5 یہ ایک بیلسٹنگ میسائل ہے اس کا جو آپریشن رینج ہے وہ چھ ہزار کلومیٹر کا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آپ کا انٹی ٹینگ میسائل جو ٹینگ کو دسٹرائی کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا انٹی ٹینگ میسائل اس میں فرسٹ ہے آپ کا اموگ ون یہ کس ٹائپ کا ہے یہ ایک انٹی ٹینگ گائیڈنگ میسائل ہے آپریشن رینج جو ہے وہ 2.8 کلومیٹر کا ہے پھر نیکسٹ ہے آپ کا ناغ یہ بھی ایک انٹی ٹینگ گائیڈنگ میسائل ہے اس کا جو آپریشن رینج ہوتا ہے وہ ہے 4 کلومیٹر کا اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کا ہلینہ یہ آپ کا انٹی ٹینگ گائیڈنگ میسائل ہے اس کا جو آپریشن رینج ہے وہ سیٹ سے 8 کلومیٹر کا ہے پھر فورت ہے آپ کا اشوین بیلسٹنگ مسائل انٹرسپٹر اور ایڈوانس ایئر ڈیفنس یہ ایک بیلسٹنگ مسائل انٹرسپٹر ہے یہ ایک انٹی ایئرکرافٹ مسائل آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کا جو آپریشن رینج ہے وہ دیڑھ کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہے ٹھیک ہے پھر دوستو آج کے اس ویڈیو کے لئے یہ اتنا ہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پھسند آیا ہو then please do like and subscribe to my channel thank you for watching have a good day